وقت سے پہلے ازان دے دینا ٹائم ابھی ہوا نہیں تھا اس سے پہلے کوئی ازان دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں نماز کا کیا مسئلہ ہوگا ازان کا کیا مسئلہ ہوگا جواب مختصر بتاؤں گا لیکن تمام مسائل حل کر دوں گا انشاءاللہ دیکھئے وقت سے پہلے دو طریقے کا ہو سکتا ہے ایک تو نماز کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوا تھا جیسے زہر کی نماز کے لئے ازان دی جا رہی تھی اور زہر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا تھا ایک تو یہ ہو سکتا ہے ٹائم سے مراد دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ازان کا وقت جو محلے والے مقرر کیے ہوئے تھے اور وہ ٹائم ہونے کے بعد ہی مقرر ہے اب کوئی مثال کے طور پر جیسے زہر کی نماز کے لئے دو بجے ازان کے لئے وقت مقرر کیے تھے کوئی آ کر ایک بجے ازان دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں اب ازان کا کیا مسئلہ ہے دیکھیں جواب یہ ہے کہ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا اکثر یہ مسئلہ مغرب کے وقت میں پیش آتا ہے ٹائم سے پہلے مغرب سے پہلے اگر ایک دو منٹ تین منٹ پہلی بھی ازان دے دی جاتی ہے تو پھر یہی مسئلہ لاغو ہوتا ہے اس پہ لئے ورنہ بہت کم ایسے ہوتا ہے جو ٹائم سے پہلے ازان ہو تو دیکھیں جواب پہلے سمجھ جائیے نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوا تھا نماز کا ٹھیک ہے نماز سمجھئے گا زہر کی ازان دے تو زہر کی نماز کا ٹائم زہر کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے زہر کی نماز کا ٹائم زوال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اثر کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے جب سائے اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سائے دو مثل ہو جائے تو یہ سب الگ بحث ہے مغرب کی نماز کا ٹائم سورج حروب ہونے سے شروع ہوتا ہے تو ایک الگ بحث ہے تو یہاں اس کو نہیں چھڑوں گا تو نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے اگر ازان دے دی گئی ہے چاہے وہ کسی بھی نماز کی ازان ہو تو ایسی صورت میں ازان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بلکہ پھر سے دوبارہ ازان دینی پڑے گی اور اگر نماز پڑھ چکے ہیں اس کے بعد پتا چلا کہ ٹائم سے پہلے ازان ہوئی تھی تو ایسی صورت میں اب نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ازان تو ہوئی نہیں تھی لیکن نماز پڑھ لی ہیں جب پڑھ لی ہیں تو فرضیت ادا ہو گئی ہے اب نماز پڑھنے کی دوبارہ لوٹانے کی ازان دے کر پھر سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نماز مکمل ہو گئی ازان نماز کے تابع تھی لیکن ازان کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہے کسی غفلت کی وجہ سے کوئی مجبوری کی وجہ سے جیسے غلطی ہو گئی کسی سے کوئی انجانے میں ایسا کر دیا تو امید ہے کہ اس کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہے واللہ کے نزدین تو ایک تو نماز کا اور ازان کا یہ مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ تھا کہ اگر محلے والے وقت مقرر کیے ہوئے تھے جیسے دو بجے کا میں نے مثال پیش کیا ہے آپ کے سامنے اس سے پہلے کوئی ازان دیتے تھا ہے لیکن نماز کا ٹائم شروع ہونے کے بعد دے رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی ازان ہو جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم کے بعد ازان دی جا رہی ہے چاہے محلے کی نماز کا وقت جو ازان کا وقت مقرر ہوا تھا وہ ٹائم نے ہوا ہو لیکن نماز کا ٹائم تو شروع ہو گیا تھا اس لیے اب ازان دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہی ازان جو ٹائم کے اندر دی گئی تھی محلے کے مقررہ وقت سے پہلے وہی ازان کافی ہو جائے گی دوبارہ ازان دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک مسئلہ یہاں آپ الجھے ہوئے ہوں گے شاید کہ بغیر ازان کے اگر نماز پڑھ لیتے ہیں کیا ہوگا؟ دیکھیں جواب یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کوئی بغیر ازان کے نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے اچھا نہیں ہے خلاف سنت ہے لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے جیسے میں نے کہا کہ ازان ٹائم سے پہلے دی دی تھی کسی کو پتا نہیں تھا نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد پتا چلا تو ایسی صورت میں کسی کو کوئی دھیان نہیں تھا اور وہ بھی غلطی سے اس طرح ہو گیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مکروبی نہ ہو کوئی پکڑ بھی نہ ہو اور یہ تو ضروری یہ تو ہے ہی بات کہ نماز تو اس کی ہو گئی اب نماز لوٹانے کی کسی بھی صورت میں ضرورت نہیں ہے بہرحال اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین